اسلام علیکم جی میرا نام ہے حماد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد احمد افیشل یوٹیوب چینل اچھے جی اس ٹیمپ ہے جو آپ لوگ کو سٹاک دکھایا جا رہا اور جو یہ بندل توڑا جا رہا ہے لیڈیس برا کا بندل ہے ٹھیک ہے لیڈیس انڈر گارمنٹس کا ہے ہمارے پاس بندل آئے میں پینتالیس کے جی اس کا ویٹ ہے اور ریٹ اس کے نو ہزار روپے جس کو یہ بندل لینا ہو کھلا بندل وہ کھلا بندل مل جائے گا جس کو بند بندل لینے ہو بند بندل بھی ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو اس کے اندر فارم اور کارٹن والی آپ کو مکس ملے گی ویڈیو آپ لوگوں نے آخری تک دیکھنی گی تاکہ ہم جو پیسیز گنیں گے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے جو اس میں سے کچھرا نکلے گا وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اور جتنی فارم والی نکلے گی وہ بھی شیئر کروں گا اور جتنی کارٹن والی نکلے گی وہ بھی شیئر کروں گا پہلے آپ لوگوں میں نے بندل کھول کے دکھانا ہے بندل ہے کیسا پھر آخری میں انشاءاللہ میں نے سب دانے گننے اور پھر میں نے آپ کو یہ حساب بھی بتاؤں گا یہ پردانہ آپ کو کتنے کا پڑے گا اچھا بندل کھولنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ویڈیو پوری دیکھ لیں اور آپ کو پتہ لگ پہے کہ جو ہمارے پاس پچھلا سٹاک پڑا ہے جو مطلب جو ہمارے پاس بندل پڑا ہے وہ ہیں کس طریقے کے اور کیا کالٹی ہے اس کے اندر اے اے بی اے سی اے کیا ہے جو بھی ہے نا تو اب بندل کھول لیا تھا تو ہم لوگوں نے اندازہ لگایا ٹھیک ہے مال مجھے بہتر لگا ریٹ کے حوالے سے کیونکہ ایک ہمارے پاس بورا آیا تھا پچیس کلو کا وہ ریٹ اس کے دیکھے پندرہ ہزار پہ تھا پر وہ سٹاک اس لیول کا بھی تھا تو یہ نو ہزار پہ کا ہے پینتالیس کیجی اس کا ویٹ ہے اچھا اگر حساب لگائیں اس میں سے جو بھائی کارٹن والی نکلی تھی کارٹن والی نکلی تھی دو سو ساٹھ پیس ٹھیک ہے تو اگر ہم کارٹن والی پینتیس کے حساب سے بیشتے ہیں تو تقریبا میرے حساب سے اللہ بھلا کرے آپ کا سات سوری ساڑھ سات آٹھ ہزار پہ یہی بن جاتے ہیں صرف کارٹن والی کے جو اس بندل کے اندر سے نکلی تھی اگر فارم والی نکلی تھی فارم والی نکلی تھی تین سو دس پیس تین سو دس پیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریبا چار ہزار یا ساڑھے چار یا پانچ ہزار کے قریب وہ ولی بن جاتی ہے اگر ہم یہ کھلا کر کے بیچے نا مال تقریبا جو بھی اس میں سے نکلی بارہ ساڑھے بارہ تیرہ ہزار روپے کا وہ مال ہے اب میرے حساب سے آپ لوگ کو بندل لینا چاہیے بندل فائدہ دے جائے گا آپ کو کیونکہ حساب لگایا گیا فارم والی اس میں آپ کو اور کارٹن والی صرف ایک ریٹوے پڑھے یہ پندرہ روپے اگر آپ خرچہ ورچہ دال کے تقریبا اٹھارہ سترہ انیس روپے آپ کو پڑھ جائے گی خرچہ سارا کچھ دال کے بقیہ ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھیں کیونکہ میں آخرے میں پھر آپ کو یہ دکھانا ہے کہ مال کس طریقے کا ہم نے چھانٹی کر رہا ہے کچھرا کیسا نکلا ہے کچھرا کتنا نکلا ہے اور میرے خیال میں کچھرا بہت کم نکلا تھا اور مجھے مال بہترین لگا تو میں نے بولا چلیں یہ ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کر دی جائے اگر بندل خراب ہوتا تو نہ ویڈیو دلتی اور نہ میں کسی کو یہ بندل دیتا جو میرے کام کو جو اصول ہے بقیہ آپ اس میں دیکھیں فارم والی بھی مکس آرہی ہے کارٹن والی بھی آرہی ہے سپورٹس والی بھی آرہی ہے سارا اس میں آپ کو مکس سائز ملے گا بقیہ یہ ہے کہ آپ اس میں فارم اور کارٹن آپ کو ساری مکس ملیں گے ٹھیک ہے اینتالیس کی جیس کا ویڈ ہے ریٹ اس کے بہت زیادہ مناسب میں صرف نو آزار روپے یہ کارٹن والی آگئے ٹھیک ہے اور یہ فارم والی آگئے کارٹن والی میں نے آپ کو شروع میں دکھا دی اور یہ فارم والی آگئے سارے ٹھیک ہے تو بار بار ایسا مال نہیں ملے گا آپ کو کچھرا بھی دکھاؤں گا جس کو بولتے ہیں نا کہ اچھا مال چاہیے وہ پھر مہار پاس الگ ریٹ پر پڑھا ہوا ہے تو فٹا فٹ اس کا آرڈر کریں آرڈر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پیمنٹ پروسس ایڈوانس ہوتی ہے ڈیلیویر چارجی ساپ لوگ کے ہوتے ہیں رکڑے کے ذریعے ہم لوگ ڈیلیویرٹ کرتے ہیں اور پورے پاکستان میں ڈیلیویری آویلیبل ہے ضروری نہیں ہے جو ہم نے بندل کھولا آپ کا بھی ویسا ہی نکلے کیونکہ بند بندل کی کوئی بھی گارنٹی نہیں دی جاتی لنڈے کے اندر اور جو ہم نے کھولا تھا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی بس ہم نے اللہ تک وکل کھولا کیونکہ پہلے کسٹومر کے پاس مال گیا تھا رسپونس اچھا آیا تھا ہم نے بولا چلیں اس بار ہم بندل کھول کے آپ لوگوں سے مال شیئر کریں اور آپ لوگ آرڈر کریں تو آپ بے دھرلے سے آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مال ابھی ہمارے پاس پڑے میں کافی بندل جس کو دس پانچ آٹھ جتنے بندل چاہیے مل جائیں گے تو آپ کو کچھرا بھی دکھا دو زیارہ کچھرا بھی دکھا یہ دیکھیں یہ کارٹن کا پیس ہے سارا یہ سارا کارٹن کا مال تھا اور مال بہتر ہے اچھا مال ہے بہت اچھا نہیں بولوں گا بہت برانی بولوں گا میڈیم بول دو یا اس سے تھوڑا سا آپ اوپر کر سکتے ہیں مال کو یہ اس کا کچھرا نکلا تھا بقیہ دعاوں میں یاد رکھی گا حماد احمد اوفیشل کو ازاد دیجئے ویڈس اپ پر آپ لوگ میسجر کے رابطہ کر سکتے ہیں